تو ڈاڈی ڈاڈوئی روائل رومبل ٹوٹ آزن ٹرنٹی تھری اب بہت گھنٹوں سے ختم ہو چکا ہے ٹھرٹی مینز روائل رومبل میچ کے وینر ہمیں کوڈی روڈ دیکھنے کو ملے کوئی اتنے زیادہ سپرائزز نہیں دیکھنے کو ملے دا راک نہیں آئے اور بھی بہت کچھ آئے رومن ریز اور سیمی زیند کو بھی بات کریں گے کیا ہوا ہے بلند لائن کے ساتھ کیا ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بھائی ٹھرٹی مینز روائل رومبل میچ کو جیتا ہے کوڈی روڈز نے جو اپ ڈیٹ ڈکل کر سامنے آئی تھی وہ بلکل ٹرو ہو گئی ہے کوڈی روڈز ہمارے یہاں پہ وینر ہمیں دیکھتے ہیں مل چکے ہیں اور یہاں پہ ٹھرٹی نمبر پہ آکے کوڈی روڈز روائل رومبل کو میچ کو جیتا ہے باقی یہاں پہ براک لیسٹر بھی آئے تھے لیکن بابی لیسٹ نے بہت ایزیلی ان کو ایلیمنیٹ کر لیا تھا اب ان کی فیوڈ کا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا باقی ایک ریٹرن تھا روائل رومبل میں ایج آئے تھے اور یہاں پہ ایج نے اپنا ریٹرن کیا تھا ایج نے یہاں پہ ججمنٹے کو پوری طرح سے یہاں پہ ڈسٹرائی کر دیا ہے اور کوڈی روڈز روائل رومبل میچ کو جیت چکے ہیں اور وہ میں روائل رومبل میچ جیتے تھے تو اب تو بھائی اب بات کرتے ہیں رومبل ویسٹر کی جو کہ مین ایویڈ تھا تو بھائی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو اب میں نے بہم کو بتا دوں کہ شوکی اپنی کی ٹھئی مین رومبل میچ اس میں دراؤک نہیں آئے اس میں جیتے تھے کوڈی روڈز مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مین ایویڈ میں اب اگر رومبل ویسٹر کیا ہوگا تو اس میں دراؤک آئیں گے اور رومبل کی ٹرٹل سپلیٹ کی جائے گی لیکن وہ نہیں ہوا اور یہ ہوا ہے کہ بلوڈ لائن اب پوری طریقہ سے بریک ہو چکی ہے آپ کو بساتا ہوا کیا ہے رومبل ویسٹر ٹرٹل کو ریٹین کرتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ کیون ایویڈ کو ہینڈ کاف کرتے ہیں اور رومبل ویسٹر یہاں پہ سٹیل چیئر کے لیے ریڈی کرتے ہیں اور سیدھا کیون ایویڈ اس پہ ماننے کی ٹرائے کرتے ہیں پھر وہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں پھر سیمی زیر campaigns کی آن tinham وہ کہتے ہیں پلیز اس ایسے نہ کرو تو کوئی روکنے کی کوشش کرتے ہیں رومن ریز کو اور پھر رومن ریز سیمی زیرین کو دے جاتے ہیں اور سیمی زیر ان لوگو مار دیتے ہیں اور اس طرح ایم پہ بلڈ لائن کی بلڈ لائن بہن چکی تھی سیمی زیرن بلڈ لائن سے باہر ہے اب کیا فیچر ہو محس پہ stack test رومن ریز نے یہاں پہ سoremیزین کو باہر کر دیا ہے رومن ریز سے بہت زیادہ بہت زیادہ سیمیزین کو پیٹا ہے رومن ریز نے یہاں پہ سمیزین کو سٹیل چیئر مکہ کچھ مارے ہیں اتنتہ تو کلیر ہو چکے کlerini بنیشن چیمبر میں یا تو سیدھر رومن ریز سے سیمیزین کا میچ ہوگا یا تو سیمیزین یہاں پہ الیبنیشن چیمبر والی میچ کے اندر جا کر وہ وننر بن کر رومن ریز کے چیلنجر بنیں گے اتنا تو کت فرم ہے اب یہ نہیں پتا کہ ایک ٹیٹل کے لیے یا دو ٹیٹل کے لیے کر رہے ہیں لیکن رومن ریز کو ضرور چیلنج کر رہے ہیں اب سامی زین اپنے انڈسپیوٹڈ ٹیٹل یا پھر ڈیوڈوی یا پھر ٹیٹل کے لیے لیکن سامی زین چیلنج کر رہے ہیں اور جے اوزو بھی اچھے حساب منگے جے اوزو بھی ایموشنلی یہاں پہ ڈیوڈوی کی ارینہ اور روانل رومن کے ارینہ کو ایموشنلی جاہ رہے تھے اور رومن ریز دیکھتے جا رہے تھے ان کو دیکھیں وہ بھی اب بلڈ لینڈ سے سائٹ پہ ہو گئے ہیں تو مین جے اوزو اور سامی زین دونوں گے ختم ہو گئے ہیں وہ بلڈ لینڈ سے ایسا دیکھ رہا ہے جہو سو چلے گئے ہیں سیمی زین بھی چلے گئے ہیں اب فیوچر کیا ہو سکتا ہے اب دیکھیں اب جب ایڈر ای کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں اب جہاں اگر آپ کو یاد ہوگا بہت سار پہلے یہاں پہ جہو سو رومن رینز کا میچ ہوا کرتا تھا تو بھائی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فیوچر پلانز کا ہے تو بھائی اس ویڈیو کو یہ ہتا ختم کرتے ہیں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا بھائی اچھ ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں تو بھائی رومن رینز نے بہت ایکسپلوسیل میچ کیا ہے لیکن سیمی زین اور جیو سب باہر ہیں تو بھائی نیکس ویڈیو میں ملیں گے لیکن تب تک کے لیے گوڈ بھائی